بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد مبارک و صلی اللہ السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میڈیس انفرمیشن چینل ناظرین اگر آپ نئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے میڈیس انفرمیشن چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکان کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے ہیں ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایکا سیل کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پراداکٹ ڈسکرپشن کے بارے میں پراداکٹ نائم ایکا سیل سال لنزولائیڈ مارکیٹڈ بائی سامی فرماسیٹیکل فارم سسپنشن ٹیبلٹ اینفیجن ایکا سیل سیرپ ٹیبلٹ اور انجیکشن تینوں صورتوں میں موجود ہے ایکا سیل ہنڈر ایم جی اوور فائیو ایم ایم ال ڈرائی پورٹر ایکا سیل انفیزن دو سو ایم جی ایکا سیل انفیزن دو سو ایم جی ایکا سیل ٹیبلٹ چار سو ایم جی ایکا سیل ٹیبلٹ چھ سو ایم جی میں اویلیبل ہے اب بات کرتے ہیں جوز آف ایکا سل ناظرین ایکا سل کو نوزو کومیل نمونیا کمیونٹی اکیر نمونیا کمپلیکیٹڈ سکین اینڈ سکین سٹکٹر انفیکشن انکمپلیکیٹڈ سکین اینڈ سکین سٹکٹر انفیکشن وینکو میسیم ریسی سٹینڈ انٹیرو کوکس فیشیم انفیکشن کے علاج کیلئے ایکا سل استعمال کی جاتی ہے اب بات کہتے ہیں نوزو کومیل نمونیا سے مراد کسی مریض کا ہسپتال میں داخل ہونے کے کم اس کم اٹھالیس سے بہتر گھنٹے کے بعد ہونے والا نمونیا ہے اسے ہسپتال سے حاصل شدہ نمونیا بھی کہا جاتا ہے ہسپیٹل اکائیڈ نمونیا یہ عام طور پر ویرس کی بجائے بکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے سائن اینڈ سیمٹمز آف ہسپیٹل اکائیڈ نمونیا یا نوزو کومیل نمونیا بخار سینٹیس ڈگری سینٹیگریٹ یا ہنڈرڈ ڈگری فارنہیٹ ویٹ بخار ہوتا ہے تھوک کے ساتھ پیپ آتی ہے لیکو سائٹس جو ہیں وہ دس ہزار خلیات انٹرنیشنل یونیٹ ہوتے ہیں سبزی میل یا پیپ نماملغم کے ساتھ کھانسی بخار اور سردی لگنا پیچینی بوک میں کمی متلی اور کئے سینے میں شدید دار جو گہری سانس لینے یا کھانسی کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے سانس لینے میں دشواری بلڈ پریشر میں کمی اور دل کی دھڑکن ایک بڑے شخص میں نوزو کومیل نمونیا کی پہلی علامت ذہنی تبدیلیاں یا الچن ہو سکتی ہے ٹیبلٹ ایک آسل یا لنزولیڈ سالٹ کمیونٹی اکائیڈ نمونیا کے علاج کے لئے سوال کی جاتی ہے اب بات کہتے ہیں What is community اکائیڈ نمونیا کمیونٹی سے حاصل شدہ نمونیا سے مراد وہ نمونیا ہے جو ہسپتال کے نظام سے باہر کسی شخص کے ذریعے لگئی ہو اس کے برائے سے ہسپتال سے حاصل شدہ نمونیا ان مریضوں میں دیکھا جاتا ہے جو حالی میں ہسپتال گئے ہوں یا طویل عرصہ تک ہسپتال میں رہے ہوں سی اے پی یعنی کہ community اکائیڈ نمونیا عام ہے جو ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے یہ فیپنوں کے کام کو روکتا ہے اس سے فیپنوں کے اکسیجن میں جذب کرنے والا حصہ میں فلورڈ جمع ہو جاتا ہے community اکائیڈ نمونیا نمونیا کی سب سے عام کی سامحہ دنیا بھار میں بیماری اور موت کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کی وجوہات بکٹیریا، ویرس، فنگی اور پیراسائٹس ہیں community اکائیڈ نمونیا کے مریضوں کو بعض اوقات ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا علاج بنیادی طور پر انٹی بیوٹیکس، انٹی پیرائٹیکس اور خانسی کی دوا سے کیا جاتا ہے community اکائیڈ نمونیا ویکسینیشن اور تمباکوں کی مسئلات سے پرہیز کر کے روکا جا سکتا ہے سائن اینڈ سیمٹمز آف community اکائیڈ نمونیا سبز یا پیلے رنگ کی تھوک، خانسی، تیز بخار، پسینہ آنا، تھنڈ لگنا اور تھنڈ کی وجہ سے کانپنا، سینے میں درد، سانس لینے سے سینے یا پسلیوں میں درد ہونا خانسی سے خون آنا، سر درد، بشمول، درد شقیقہ، بھوک میں کمی، تھکاوٹ، جلد پر نیل پڑ جانا مطلی، چائے، اسحال، جوڑوں میں درد، جوڑوں میں درد رہنا، پٹھوں میں درد، دل کی دھرکن تیز ہو جانا، سکرانا community اکائیڈ نمونیا سے متاثر بزرگ افراد کو الجانتے دی ہے اور چھوٹے بچوں کی جلد کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایکا سل کو complicated skin and skin structure infection کے علاقے لیے استعمال کیا جاتا ہے جلد اور جلد کی ساخت کی پیچیتا infection کے علاقے لیے tablet ایکا سل یا لنزولیڈ سال استعمال کیا جاتا ہے شگر کی وجہ سے پاؤں پر زخم بن جاتے ہیں یا جلد پر کسی قسم کا بیکٹریل infection کی وجہ سے زخم ہو جائے تو اس کے لیے tablet ایکا سل استعمال کی جاتی ہے uncomplicated skin and skin structure infection لنزولیڈ کو غیر پچیدہ جلد اور جلد کی ساخت علاقے لیے پیچیت کیا جاتا ہے steplococcus areas کی وجہ سے ہونے والے infection یا steptococcus pyogen کی وجہ سے ہونے والے infection کے علاقے لیے tablet ایکا سل استعمال کی جاتی ہے vancomycin resistant enterococcus fashm infection کے علاقے لیے tablet ایکا سل استعمال کی جاتی ہے ایسے مریض جن پر vancomycin اثر نہ کرے یہ نہیں کہ وہ vancomycin resistant ہوں تو اس کے لیے tablet ایکا سل استعمال کی جاتی ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں ڈوزے جاف ایکا سل how to use ایکا سل ناظرین نوزوکومیل نمونیا community اکیڈ نمونیا complicated skin and skin structure infection اور vancomycin resistant پیشنٹ کے لیے ایسے پیشنٹ جن کی مر گیارہ سال یا اس سے کم ہو ان کو دس ایم جی پر کیجی کے حساب سے ہر آٹھ گھنٹے بعد آپ سیرپ فارم یا tablet فارم یا injection کنوں صورتوں میں دے سکتی ہیں جبکہ ایسے پیشنٹ جن کی عمر بارہ سال یا ان سے زیادہ ہو 600 ایم جی ہر بارہ گھنٹے بعد دے سکتی ہیں بچوں کے لیے یہ علاج دس سے چودہ تین تک رہتا ہے جبکہ ایسے پیشنٹ جن کی عمر بارہ یا بارہ سال سے زیادہ ہو ان کے لیے یہ علاج چودہ سے اٹھائیس دن تک جاری رہ سکتا ہے uncomplicated skin and second structure infection ایسے بچے جن کی عمر پانچ سال سے کم ہو ان کو دس ایم جی پر کیجی کے حساب سے ہر آٹھ گھنٹے بعد اور ایسے پیشنٹ جن کی عمر پانچ سال یا اس سے زیادہ گیارہ سال تک ہو تو ان کو دس ایم جی پر کیجی ہر بارہ گھنٹے بعد دے سکتے ہیں بالے افراد کے لیے جن کی عمر بارہ سال یا اس سے زیادہ ہو ان کو یہ ٹیبلٹ یا انجیکشن چار سو ایم جی ہر بارہ گھنٹے بعد اور بارہ سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے چھے سو ایم جی ہر بارہ گھنٹے بعد دس سے چودہ دن تک دے سکتے ہیں ناظرین ٹیبلٹ ایک اصل انجیکشن یا سیرپ ڈاکٹر کی recommended ڈوز کے مطابق دینی چاہیے اس سے کم اور زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور مقررہ مدت کا بھی خیال رکھا جائے ناظرین آپ دیکھ رہتے ہیں میڈیس انفرمیشن چینل اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ